اس مرتب کرے دس شائروں کی تو اس میں ایک نام ہے رفیو دین راز صاحب کا کہ اگر وہ موجود نہ ہو تو وہ فیرس وطبر نہیں کرتے لیکن میں نے ایسا سنا ہے میرے ایک دوست نے بتایا کسی ہندوستانی میگزیم میں انہوں نے پڑا وہاں کسی ایک بہت بڑے سائی میں علم سائی میں علمدانش نے یہ بات دکھی ہے کہ اس لسٹ انہوں نے محدود کر کے فیرس پانچ کی کردی انہوں نے کہ اگر پانچ اچھے شائروں کی فیرس اگر مرتب کی جائے تو اس میں رفیو دین راز صاحب کا نام ہے اچھا اب اس کی شرط یہ ہے لیکن میں نے کہہ دیا لیکن فارسی میں کہا جاتا ہے موش آنس کے خود ببوئیت نہ کیا تار ببوئیت خجب وہ ہوتی ہے جو اپنی پہچان خود کلاتی ہے اس وقت تعریف نہیں کرائے جاتا خجبو خود بولتی ہے اپنی طرف کھشتی ہے اگر آپ کو ان کی شائری میں اوستالانہ رنگ وہ فکر وہ سوچ وہ رنگ نظر آئے تو آپ درائے کا رنگ اپنے ہاتھوں کو جنبش دیجئے گا اپنی زبان کو زحمت دیجئے گا اور محضوظ ہوئی گا خواتی حضرات اور آپ کو ایک جبلہ اور بتاؤں ہے میں آج ایک اضافہ کر رہا ہوں یہاں پہ کتنے لوگ ہیں جو کراچی کے ہیں کراچی میں ایک جگہ ہے اس کا نام ہے صدر ٹھیک ہے بھائی لیکن بہاں تک نہیں بچھلا ہوئے صدر ہے اور صدر کے بعد ایک جگہ ہے اس کا نام ہے ٹاور اور ٹاور پہ جا کے سہاری بسیں ختم ہو جاتی ہیں میں کہتا ہوں یہ اردو زبان کا اہم ٹاور یہاں موجود ہے جہاں پہ آکے توام صلاحیہ کے بات کرنا ہے نسل شاکار نسل لکھنے والے شاکار انشائی لکھنے والے انتہائی خوبصورت نظمیں لکھنے والے انتہائی خوبصورت شاہر لکھنے والے شایر جناب رفی عدید راز صاحب آج کی اس محفر کی صدر ہے جو ہمارے ان کے بائی سے سوئے اکرام ہے مرکور تعلیم اس کا فتحال کیلئے جناب رفی عدید راز صاحب یہ تو تعلیم صدر کیلئے ہوئی ہے رفی عدید راز صاحب کیلئے نہیں میں آپ سب لوگا شکر گزار ہوں کہ اب تک بیٹھے ہوئے ورنومن صدر کے وقت تو لوگ ہوتے ہی نہیں ہیں نبیسی صدر لوگ جا چکے ہوتے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ اہلِ ذوق بیٹھے ہوئے شیر سننا چاہ رہے ہیں لتا جی ان سے واقفیت تو رہی ہے لیکن برا حداس آمنے سے ہم نے آج ملاقات ہوئی ہے سنتا رہ تو رہا ہوں ہی نہیں دیکھئے گا کچھ اشارت سناتا ہوں پہلے متفریق کہ وقت کا یہ تفسرہ ہے آج کے حالات پر وقت کا یہ تفسرہ ہے آج کے حالات پر اپنی بیعت کر رہے ہیں لوگ اپنے ہاتھ پر وقت کا یہ تفسرہ ہے آج کے حالات پر اپنی بیعت کر رہے ہیں لوگ اپنے ہاتھ پر رہ گزر کی روشنی پھیلی ہوئی ہے ذات پر رہ گزر کی روشنی پھیلی ہوئی ہے ذات پر دھوپ چہرے پر جمی ہے گرد ملبوسات پر رہ گزر کی روشنی پھیلی ہوئی ہے ذات پر دھوپ چہرے پر جمی ہے گرد ملبوسات پر دہر میں اب تک ہوں پیہم سرکشی کے باوجود جبکہ جنت چھن گئی تھی ایک ذرا سی بات پر دہر میں اب تک ہوں پیہم سرکشی کے باوجود جبکہ جنت چھن گئی تھی ایک ذرا سی بات پر عین ممکن ہے گواہی دوں میں خود اپنے خلاف عین ممکن ہے گواہی دوں میں خود اپنے خلاف اعتبار اتنا تو رکھتا ہوں میں اپنی ذات پر اعتبار اتنا تو رکھتا ہوں میں اپنی ذات پر ایک دوشنی دیکھیں ایک شہر دیکھیں کہ تبسم کی زیاں کیا ہے خوشی کی ساتھیں کیا ہیں تبسم کی زیاد کیا ہے خوشی کی ساتھیں کیا ہیں وہ ایک وقفہ کے جب غم کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے تبسم کی زیاد کیا ہے خوشی کی ساتھیں کیا ہیں وہ ایک وقفہ کے جب غم کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے وہ ایک وقفہ کے جب غم کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے غم کے تفیل حلقہ تابندگی میں ہوں غم کے تفیل حلقہ تابندگی میں ہوں سایہ ثبوت ہے کہ ابھی روشنی میں ہوں سایہ ثبوت ہے کہ ابھی روشنی میں ہوں سایہ ثبوت ہے کہ ابھی روشنی میں ہوں ترکِ تعلقات کے دعوان کے باوجود ترکِ تعلقات کے دعوے کے باوجود میں اب بھی تیری آنکھ کی تازہ نمی میں ہوں ترکِ تعلقات کے دعوے کے باوجود میں اب بھی تیری آنکھ کی تازہ نمی میں ہوں ترشیر دیکھئے گا تین چار شیر رضا کہ جو تاق میں ہے فروضہ اسے پتا کیا ہے جو تاق میں ہے فروضہ اسے پتا کیا ہے چراغِ راہ سے پوچھے کوئی ہوا کیا ہے جو تاق میں ہے فروضہ اسے پتا کیا ہے جو تاق میں ہے فروضہ اسے پتا کیا ہے چراغِ راہ سے پوچھے کوئی ہوا کیا ہے چراغِ راہ سے پوچھے کوئی ہوا کیا ہے زمی سے دوری افلاق ناپنے والے شہر دیکھئے گا کہ زمی سے دوری افلاق ناپنے والے تیرے وجود سے خود تیرا فاصلہ کیا ہے زمی سے دوری افلاق ناپنے والے زمی سے دوری افلاق ناپنے والے تیرے وجود سے خود تیرہ فاصلہ کیا ہے گمان یہ نہیں وہ ہاتھ کھنچ لے گا کبھی سوال یہ ہے کہ خواہش کی انتہا کیا ہے سوال یہ ہے کہ خواہش کی انتہا کیا ہے سمندروں کے سفر میں ہیں کامیاب وہی سمندروں کے سفر میں ہیں کامیاب وہی جنہیں پتا ہے خدا کیا ہے نا خدا کیا ہے سمندروں کے سفر میں ہیں کامیاب وہی جنہیں پتا ہے خدا کیا ہے نا خدا کیا ہے جنہیں پتا ہے خدا کیا ہے نا خدا کیا ہے حسارِ ذات سے باہر نکل جانے کی ٹھانی ہے حسارِ ذات سے باہر نکل جانے کی ٹھانی ہے ذرا میں بھی تو دیکھوں مجھ میں کتنی بے کرانی ہے ذرا میں بھی تو دیکھوں مجھ میں کتنی بے کرانی ہے شیر دیکھئے گا توجہ چاہوں گا کہ کسی سے پوچھتے کیا ہو جبینوں پر نظر ڈالو کسی سے پوچھتے کیا ہو جبینوں پر نظر ڈالو لکیریں خود کہیں گی کس نے کتنی خاکشانی ہے کسی سے پوچھتے کیا ہو کسی سے پوچھتے کیا ہو جبینوں پر نظر ڈالو لکیریں خود کہیں گی کس نے کتنی خاکشانی ہے اور مدائے عارضو عشقوں کی صورت آنکھ میں آ کر مدائے عارضو عشقوں کی صورت آنکھ میں آ کر ٹھہر جائے تو گوہر ہے جو بہ جائے تو پانی ہے چھہر جائے تو گوھر ہے جبہ جائے تو پانی ہے لمبی دلال ہے سلوک دوستہ پر راز تم حیرت زدہ کیوں ہو سلوک دوستہ پر راز سلوک دوستہ پر راز تم حیرت زدہ کیوں ہو نئے ہیں زخم جان لیکن روایت تو پرانی ہے سلوک دوستہ پر راز تم حیرت زدہ کیوں ہو نئے ہیں زخم جان لیکن روایت تو پرانی ہے نئے ہیں زخم جان لیکن روایت تو پرانی ہے دن کی توہین ہم سے کر ہوگی دن کی دن کی توہین ہم سے کر ہوگی رات بھی دھوپ میں بسر ہوگی رات بھی دن کی توہین ہم سے کر ہوگی رات بھی دھوپ میں بسر ہوگی مہر تو صرف ایک علامت ہے لوگ جاگیں گے جب سہر ہوگی لوگ جاگیں گے جب سہر ہوگی لوگ جاگیں گے جب سہر ہوگی جو مزاج غزل سے واقف ہیں ایک شرح جو مزاج غزل سے واقف ہیں گفتگو ان کی مختصر ہوگی جو مزاج غزل سے واقف ہیں گفتگو ان کی مختصر ہوگی ایک نظم ہم لوگ کی نسل کے لیے ہے سنا لیتا ہوں کہ یہ ہم لوگ کی نسل ہے ان کے بارے میں چھوٹی چی نظم ہے کہ ہمارے ہماری عمر کے لوگوں کی ہماری نسل کے لوگوں کی عمریں دیارے شب کی سرحد پر کھڑی ہیں ہماری نسل کے لوگوں کی عمریں دیارے شب کی سرحد پر کھڑی ہیں اور اپنے آپ سے یہ پوچھتی ہیں ہماری نسل کی قسمت میں یہ آشوب کس نے لکھ دیا ہے کہ جس نے چھین لی ہے ہم سے وہ پہچان جس سے ایک گمہ ہوتا ہے اپنے زندہ ہونے کا ہمارے اہد ہی میں وقت کو کروٹ بدلنا تھا ہمارے دور ہی میں ہمارے اہد ہی میں وقت کو کروٹ بدلنا تھا ہمارے دور ہی میں شیشے کو پتھر میں ڈھلنا تھا ہمیں تھا ناب جن پہ ہمیں تھا ناب جن پہ ہمارے اہد ہی میں وقت کو کروٹ بدلنا تھا ذرا اس نسل کی ذرا اس نسل نظم خطور نے دیکھے گا کہ ذرا اس نسل کی یہ انفرادیت کو ہی دیکھے ذرا اس نسل کی یہ انفرادیت کو ہی دیکھے ہم اپنے اہد تفلی سے جوانی تک ہم اپنے اہد تفلی سے جوانی تک بسط صبر و رضا ماں باپ کی مرضی کے تابے تھے اور اب ہم ہونہار اولاد کی مرضی کے تابے رہے ہیں قدرہ شبنم کو قدرہ شبنم کو پلکوں سے اٹھانا آ گیا قدرہ شبنم کو پلکوں سے اٹھانا آ گیا میں کے جس کا منتظر تھا وہ زمانہ آ گیا قدرہ شبنم کو پلکوں سے اٹھانا آ گیا میں کے جس کا منتظر تھا وہ زمانہ آ گیا شیر دیکھئے گا توجہ چاہوں گا کہ ہو بہو میری حسی ہے سر بسر لہجہ میرا ہو بہو میری ہسی ہے سر بسر لہجہ میرا میرے بچوں کیا تمہیں بھی زم چھپانا آگیا ہو بہو میری ہسی ہے سر بسر لہجہ میرا میرے بچوں کیا تمہیں بھی زم چھپانا آگیا میرے بچوں کیا تمہیں بھی غم چھپانا آ گیا ہاں یہ میرا نقش پائے شوق ہے جس کے طفیل ہاں یہ میرا نقش پائے شوق ہے جس کے طفیل آنڈھیوں کو ریت پر چہرہ بنانا آ گیا آنڈھیوں کو ریت پر چہرہ بنانا آ گیا اور کنجے تنہائی میں ہم نے کیا گزاری ایک رات کنجے تنہائی میں ہم نے کیا گزاری ایک رات درد کی لوسے چرابوں کو جلانا آ گیا درد کی لوسے چرابوں کو جلانا آ گیا اس آخری شیر کے توجہ چاہوں گا آزائیدہ آپ لوگوں تک یہ شیر پہنچی جائے دیکھئے گا کہ درد جز میں قطرے خون بن گیا ہے یا مجھے درد جز میں قطرے خون بن گیا ہے یا مجھے رنگ اور خوشبو کا آمیزہ بنانا آ گیا جاتے جاتے آپ لوگ کا موڈ یہ غبت ہے یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ہستے گھر جائیں ایک نظر کی سرمائش کر دی ہے اس نظر کو سنائے سے پہلے بتا دوں تھوڑی تمہید ایک ایک منٹ کی ضروری ہے میں اہلے سے نیو یارک آ رہا تھا امریکن ایئر ویس سے اس کے تمام سٹاپ جو ہے سب کا پورا کرو جو ہے وہ افریکن امریکن اور وہ کچھ زیادہ ہی افریکن امریکن تھے تو کوئی اسی بات نہیں ہے میں بیٹھا ہوا تھا جہاں آپ نے بھی ٹیکسی بھی نہیں کیا تو پانی مانگا تو پانی لاکھ دیا اس نے مسکراتے ہوئے میں نے لیا موٹے موٹے ہوتو کا مسکرانہ سامنے رہی رہ پروفیشنل مسکرہات اسی وقت اسی وقت فلیش بیک ہوا میں نے کہا آج سے پچیس تیس سال پہلے اسی طرح جب ہم شروع شروع میں ایئر ہوسکس سے پانی مانگا کرتے تھے تو وہ بھی مسکرہ کے ایسی پانی دیا کرتی تھی لیکن دونوں ہوتو کی مسکرہاتوں میں کسنا فرض ہے تو وہ تو اس بات کو کچھا ہے تحریک پیدا تو پھر میں نے وہاں سے اہلے سے نیو یورک آتے ہیں کہ یہ نظم ہوگی پسند آئے گی آپ کو خستے بکھر جائیں گے کہ وہ دن بھی کیا جب دن تھے وہ دن بھی کیا جب دن تھے کہ جب تیارے کا ایک ایک مسافر ہسی قامت کے خد و خال میں کھو جایا کرتا تھا وہ دن بھی کیا جب دن تھے کہ جب تیارے کا ایک مسافر تیارے کا ایک مسافر ہسی قامت کے خد و خال میں کھو جایا کرتا تھا بدن سے گفتگو ہوتی تھی آنکھوں کے تبسط سے بدن سے گفتگو ہوتی تھی آنکھوں کے تبسط سے لبوں کے رنگ سے دامان دل رنگین ہوتا تھا تبسم کی زیا سے دل کی دھڑکن تیز ہوتی تھی ادائے میزبانی کا یہ عالم تھا کہ ہم تیارے میں باغیں ایرم کی شہر کرتے تھے ادائے میزبانی کا یہ عالم تھا کہ ہم تیارے میں باغیں ایرم کی شہر کرتے تھے جہاں حمران جنت ہم سے آکر باتیں کرتی تھی ریدہ حسنِ تبصم کی ریدہ حسنِ تبصم کی ادھر بھی جھل ملاتی تھی ہمارے چشم و لب پر بھی بچھا دیتا تھا کوئی ریشمی اخلاص کی چادر بساوقات تو جی چاہتا تھا کاش یہ لمحے ٹھہر جائیں توجہ چاہوں گا نظم ختموں نے جائے کہ شگفتہ زندگی کے نور سے معمور کوہ قاف کی پریان شگفتہ زندگی کے نور سے معمور کوہ قاف کی پریان کبھی خود چل کے آتی تھیں کبھی خوشبو صفت پیکر کو ہم آواز دیتے تھے شگفتہ زندگی کے نور سے معمور کوہ قاف کی پریان کبھی خود چل کے آتی تھیں کبھی خوشبو صفت پیکر کو ہم آواز دیتے تھے یہ باتیں یہ باتیں ان دنوں کی ہیں دیکھیں گا یہ باتیں ان دنوں کی ہیں کہ جب پریان ہمارے باستے پیمانے میں جن لے کے آتی تھیں یہ باتیں یہ باتیں ان دنوں کی ہیں کہ جب پریاں ہمارے واسطے پیمانے میں جن لے کے آتی تھیں اور اب اور اب پانی بھی مانگو تو اسے جن لے کے آتا ہے بہت 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 شکریہ بہت شکریہ ناظرین میں پھر میں چاہوں گا ہمارے آج کے تمام موزی شرائقرام کے لیے برپول ایک دفعہ اور تعمیر دائیں سہاری قصیم پیش کریں مشاعرہ تقیباً مخدمت چکا ہے لیکن مذابتہ اختتامی کلمات کے لیے اس کی ادائی کی کے لیے زحمدوں کو جناب عرشان حسین صاحب کو آئے اور مشاعرہ کے اختتام کو اعلار کریں عرشان حسین صاحب اس ہال میں ٹائم لیمٹ نہیں ہے ٹائم لیمٹ نہیں ہے تو آپ مجھے اور سنیں گے ٹائم لیمٹ نہیں ہے ٹائم لیمٹ ہے ٹائم لیمٹ نہیں ہے راز بھائی سے پہلے صرف میں ایک اعلان کرتا چلو کہ ہمارے پاس وہاں پہ ایک لسٹ ہے پلیز آپ نے جانے سے پہلے اس پہ ای میل اور ٹیلی فون نمبر ضرور لکھتے جائیے اس لیے کہ بہت سارے پروگرام ہیں انشاءاللہ پھر ہم آپ کو دوبارہ اس پروگرام کا بتائیں گے اطلاع کریں گے اور ایک ہمارے بہت دور سے گیسٹ آئے ہیں نوید باکر بھائی یہ میری لینڈ سے آئے ہیں ان کا ایک پروگرام ہے جو ایک منٹ صرف آپ سے بتانا چاہیں گے